اب زینب عباس نے انڈیا والوں سے معافی مانگ لی ہے کہ وہ جو ٹویٹس تھے وہ میں نہیں کیا ہوئے تھے اور جو میری سوچ تھی وہ پہلے ویسی تھی لیکن اب جو میری سوچ ویسی نہیں ہے اور اب جو میں انڈیا والوں سے معافی مانگتی ہوں جو میرے ٹویٹس وائرل ہوئے ان کی وجہ سے زینب عباس نے انڈیا سے کہا ہے آئم سوری مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تو اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں شرمندہ ہوں پھر اس کے بعد زینب عباس نے ایک اور بات یہ بتائی ہے کہ مجھے ڈپورٹ نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی جو انڈیا چھوڑنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا بلکہ آن لائن جو باتیں ہو رہی تھی میرے خلاف کے بھائی صاحب زینب عباس نے یہ کیا اس پہ کیس ہونا چاہیے اور جو ریپورٹ کی گئی تھی اس سے میں ڈر گئی تھی اور ڈر کے مارے میں خود جو انڈیا چھوڑ کے واپس آ گئی تھی میرے خیال سے بہتر یہی رہے گا کہ آپ لوگ بھی اپنے دل صاف کریں جو جو لوگ ہرٹ ہوئے ہرٹ ہونا بنتا بھی تھا کیونکہ میں صرف اس پوائنٹ ایوی سے سوچتا ہوں کہ اگر کسی اُلٹ کرتے ہیں معاملہ کے اگر انڈیا سے کسی نے ہمارے ریلیجن پر بولا ہوتا اور پھر وہ پاکستان آتا تو اس کے ساتھ بھی اچھی خاصی ہونی تھی جاہن دوستو ہماری ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے پاکستان کی جانیمانی کھیل اینکر زینب عباس ورلڈ کپ دوہزار تیس کو کور کرنے بھارت آئی تھی لیکن جلدی ہی وہ پاکستان واپس چلی گئی پھر پتہ چلا کہ اپنے پرانے پوسٹ کی وجہ سے انہیں بھارت چھوڑنا پڑا ہے ہندو دیوی دیبتاؤں پر ابھدر ٹپنی کے آروپ کے بعد اتحاطا زینب کو آنند فانن میں بھارت بھی چھوڑنا پڑا کئی دنوں تک شانت کرنے کے بعد زینب نے پورے معاملے پر صفائی دی ہے زینب عباس نے اپنے ایکس اکاؤن پر لمبا نوٹ شرکیا انہوں نے اس میں اپنے پرانے پوسٹ کے لیے معافی بھی مانگی ہے زینب نے لکھا میں صاف کرنا چاہتی ہوں کہ میرے مولیوں یا میں آج جو وقتی ہوں اس کے بارے میں نہیں بتاتے ہیں ایسی بحشہ کے لیے کوئی بہانہ یا جگہ نہیں ہے اور جو بھی آہت ہوئے ہیں میں ان سبی سے تہے دل سے معافی مانگتی ہوں زینب عباس نے اس کے ساتھ ہی یہ کہا کہ نہ تو انہیں نکالا گیا ہے اور نہ ہی جانے کے لیے کہا گیا ہے انہوں نے لکھا مجھے نہ تو جانے کے لیے کہا گیا ہے اور نہ ہی مجھے ڈپورٹ کیا گیا ہے حالانکہ آن لائن جو پرتکریہ سامنے آ رہی تھی اس سے میں بھائی بیت اور ڈھرہ ہوا محسوس کر رہی تھی بھلے ہی میری سرکشہ کو کوئی خطرہ نہیں تھا میرا پریوار و سیما کے دوست چنتی تھے جو کرنے کے لیے مجھے کچھ ستان اور سمیں کی ضرورت تھی پاکستان نے ورلڈ کپ دوزار تیس میں اپنا پہلا میچ 6 اکٹوبر کو کھیلا تھا نیدر لینڈز کے خلاف یہ مقابلہ ہیدر آباد میں کھیلا گیا تھا اس میچ کے دوران زینب اینکرنگ کرتی ہوئی نظر آئی تھی لیکن ٹیم کے اگلے میچ میں وہ نظر نہیں آئی زینب عباس کی مافی پر پاکستانی میڈیا کا کیا ری ایکشن ہے آئیے دیکھتے ہیں سی سائی بہانہ بنا کے زینب عباس کو انڈیا سے باہر بھیجا گیا ہے بھائی ڈپورٹ کیا گیا ہے اور زینب عباس کے ساتھ نا انصافی ہو گئی ہے فیک ٹویٹس جو آپ اس کے بنائے گئے ہیں اس کے بعد جو ہے زینب عباس کو جو اس پر جو ہے الزام لگا کے زینب عباس کو انڈیا سے باہر بھیجا گیا ہے اب ساری کی ساری وہ جو باتیں ہیں نا بھائی صاحب وہ ایک سائیڈ پہ کر دی ہیں زینب عباس کے اس ٹویٹ نے جو اب زینب عباس نے معافی مانگتے ہوئے کیا ہے اور زینب عباس نے بولا ہے کہ بھائی مجھے کوئی مجبور نہیں کیا گیا بلکہ جوہاں میں خود جوہاں وہاں سے ڈر گئی تھی کہ بھائی جوہاں مجھ سے غلطی تو ہو گئی ہے اور پھر اس کے بعد جوہاں میں نے انڈیا کو چھوڑنا مناسب سمجھا اور زینب عباس نے یہ بھی بولا کہ اس کے لئے کوئی بہانہ میں بنانی سکتی ہے حقیقت میں یہ میرے ٹویٹس ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نے یہ ٹویٹس کیے تھے تب میری سوچ اور تھی اب میں پہلے جیسی نہیں ہوں اب میری سوچ اور ہے یہ تو بات ایک علاق گیا کہ پہلے جیسی نہیں ہوں کیا مطلب ہے یعنی کہ جب آپ کو کوئی جاب نہیں تھی آپ کوئی انڈیا سے کوئی لالچ نہیں تھی پیسوں کی کوئی جاب کی لالچ نہیں تھی آپ کو اتنا جا وہ فیمس نہیں ہوئی تھی تو آپ کی سوچ ویسی تھی اب آپ جا فیمس ہو گئی ہیں آپ کو انڈیا سے جاب ملتی ہے آپ جا وہ سٹار سپورٹس کے ساتھ آپ کے کانٹریکٹ ہو جاتے ہیں آئی سی سی کے ساتھ آپ کے کانٹریکٹ سو جاتے ہیں تو آپ کی سوچ بدل جاتی ہے یعنی کہ کسی کی سوچ بدلنے کے لیے پیسہ یا جاب کافی ہوتا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آیا یعنی وہ ایک الگ بحث ہے لیکن یہ جو بہت ساری لوگ باتیں کر رہے تھے نا کہ انڈیا کو شرم آنی چاہیے بھائی صاحب جہا زینب عباس کو دمکایا گیا زینب عباس کو ڈپورٹ کیا گیا ہے بھائی صاحب اور زینب عباس کی جان کو ہترا تھا وہ ساری باتیں اس نے جو آپ سائیڈ وے کر دی ہیں کہ بھائی صاحب غلطی میری تھی مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور اس غلطی کی میں معافی مانگتی ہوں بے شک ایسی غلطی کی معافی نہیں ہوتی ہے کیونکہ آپ کسی کے مذہب کے حلاف جہاں کسی کے ایسی ہستیوں کے حلاف بات کرتے ہیں جو ان کے لیے جہاں بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے لوگوں کے دلوں میں تو جہاں وہ اس کی معافی تو نہیں ہوتی ہے لیکن زینب عباس نے اچھا کیا کہ معافی مانگ لیا ہے اور کم از کم یہ چیز صاف کر دیا کہ یار غلطی زینب عباس کی سوشل میڈیا کے جو پرانی ٹویٹس نکلی تھی سپیسیفکلی اگنس ہندو ریلیجن تو اس کے اوپر شیہ اس اپلوجائز اور انہوں نے معافی مانگ لی انہوں نے کیٹیگوریکلی بولا کہ جو سٹیٹمنٹ کی تھی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن جو میں پہلی تھی اب میں ویسی نہیں ہوں تو میں ریفلیک کرتی ہوں اپلوجائز بڑا دل چاہیے ہوتا ہے پہلے تو ایکسپٹ کرنے کے لیے پھر معافی مانگنے کے لیے کیونکہ میں دیکھیں میں نے تو بڑی تھن لائن آپ لوگ کو اس دن بھی بتا دی تھی جب یہ کانٹروورسی آئی تھی کہ ریلیجن اور کلچر اٹلیس میرے جیسے بندے کے لیے ہر کسی کا اپنا اپنا اپنی 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 ہوتا ہے میرے جیسے بندے کے لیے نو گو زون ہے نو گو ایری ہے کیونکہ میں نے اس کی وجہ بھی آپ کو بتائی تھی کہ می بینگ میرے اکیلے سے پرائیڈ لینے سے کوئی فرق نہیں پڑ جاتا میں تب ہی پراؤڈ فیل کر سکتا ہوں جب میں کسی اور کی عزت کروں گا کیونکہ میں جب کسی اور کی عزت کروں گا تو لوگ میری عزت کریں گے زینب نے معافی مانگ لی معاملہ میرے خیال سے اب اتنا ہی مختصر ہے گیا کہ میرے خیال سے بہتر یہ ہی رہے گا کہ آپ لوگ بھی اپنے دل صاف کریں جو جو لوگ ہرٹ ہوئے ہرٹ ہونا بنتا بھی تھا کیونکہ میں صرف اس پوائنٹ ایوی سے سوچتا ہوں کہ اگر کسی الٹ کرتے ہیں یہ معاملہ کے اگر انڈیا سے کسی نے ہمارے ریلیجن پر بولا ہوتا اور پھر وہ پاکستان آتا تو اس کے ساتھ بھی اچھی خاصی ہو نہیں تھی بلکہ میبھی شاید اور بری ہو نہیں تھی ماضی میں بھی لوگوں کے ساتھ یہاں جو کہ الیجٹس ہے جو کہ پروون بھی نہیں ہوئے تھے ان کے اگر میں پاکستان سے بیٹھ کے ایک ایسے بندے کو یا بندی کو یہ بولوں کہ نہیں جی آپ نے کسی کی اور کے ریلیجن میں بولا تو ٹھیک بولا اور یہ بولا تو میں ہیپوکرٹ ہوں گا میں دوگلا ہوں گا اپنے آپ سے وہ مجھ سے کام ہو نہیں سکتا صاف اور صیدی سی بات ہے کہ ریلیجن اور کلچر دیکھیں پولٹکس پر چلتا ہے ایک دوسرے کی بینٹر چلتی ہے ٹیموں کا ایک دوسرے کی ٹانگ کیچ لیں ایک دوسرے کی پبلک فگرز کی ٹانگ کیچ لیں وہ ساری معاملہ چلتے ہیں کیونکہ that is a heat of the moment ایک کرتا ہے چنگاری لگتی ہے وہاں سے ہو جاتی ہے بات پر بندہ ریلائز کرتا ہے heat of the moment ٹھیک ہے وہ politics ہے وہ انڈیا پاکستان میں معاملہ تھے ہیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ کسی کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ everybody is entitled to have their opinion لیکن جب تلچر اور ریلیجن کی بات آتی ہے نا تو وہ no go zone ہو جاتا ہے so very good of زینب عباس کے انہوں نے ریلائز کر لیا احساس کر لیا اون کیا سب تو یہ تھا پاکستانی میڈیا کا رییکشن پاکستانی اینکر زینب عباس دورہ بھارت سے معافی مانگنے کی خبر کو لے کر آپ کی اس معاملے پر کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور لکھیں ملیں گے آپ کو ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے جہیند ملیں گے آپ کو ایک اور نئی ویڈیو میں